اس لائے میں میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی ساؤت کشمیر کے ایک نوجوان سے جنہوں نے ایک پراؤڈ مومنٹ دیا ہے اور ان کا سیلیکشنز جو ہے رائل چیلنجز بنگلورو میں ہوا ہے چلیے رکھ کرتے ہیں شانگس کا ہم آج ساتھ پیر مظفر جوائن کر چکے ہیں مظفر آپ کے ساتھ وہ نوجوان بھی موجود ہے زاہر طور پر ایک پراؤڈ مومنٹ ہے سبی کے لیے ملاقات کروائیے گا ہمارے بیورٹس بلکل پرینکہ سب سے پہلے جو ہمارے ویل ویشیرر سے ہمارے ناظرین کے رہے ہیں ان کو پیار بنا السلام علیکم آداب میں آپ کو بتا دوں وہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے پورے علاقے کے ساتھ ساتھ ریاست اور ملک کا نام روشن کیا ہے شاہد احمد میر جو کی ونگام شانگس کا رہنے والا ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے ساتھ کافی لگا تھا ان کا تو بلا کر آج ان کو وہ اپنی جو کہتے ہیں کہ ایم آف لائف شاہد وہ اب ملنے والی ہے اور ان کو ٹرائیل بیسز پہ فیلحال اس وقت آرسی بی روائل چیلنجلز بینگلور نے نیٹ پریکٹس میں ان کو فیلحال حصہ لیتے ہوئی وہاں پہ انہوں نے شریک کیا باقی بات کریں گے شاہد سب سے شاہد بھائی آپ کا خیرم دم ہے ہاں تھوڑا بتائیں اس سفر کے حوالے سے سفر جو پہلے سے ہی سٹارٹ ہے مطلب سے بچپنے سے ہی کھل دیتے سے تو ٹینسی لوگلنے سے دیتے ہیں وہاں پر ٹرائیل بیس پر انہوں نے لیا ہے یا ایز بیٹس میں ایسا بہت ہم نے ٹرائیل بھی دیا ہے جی تو جب آپ کو یہ سوچنا ملے یہ خبر ملے کہ آپ کو شاید موقع ملنے والا تو اس وقت آپ جو یہ خوشی کے یہ پالتی کیسے محسوس کی ہے جی اس وقت تو بہت ہی اچھا لگا ہے کہ مطلب ابھی موقع ملا ہے ابھی مطلب کچھ سٹیٹ نہیں کھلا ہے بھی ڈیریک مطلب ایک ایڈ میں منزل پاتا ہے بہت سے دیکھنے پڑ رہے ہیں اس دوران جو آپ نے یہ سفر وہاں پہ کیا ہے تو مشکلات اور دکتوں کا بس سامنا کرنا پڑا ہے لیکن آپ نے حمد نہیں آئی تو کیا مسیج رہے گی جو باقی اس وقت جیوت ہے مطلب اگر کچھ آنا ہو تو مطلب مشکلات تو آتی رہتے ہیں جیسے کچھ بھی مطلب کرنا ہو تو مطلب ہر ایوری ٹھنگ میں مطلب مشکل تو کوئی میں رہتا ہے جب کوئی بھی چیز رہے تو مطلب ایزی وی میں کوئی نہیں ملتا تو وہ محنت تو ہر ایک چیز میں کرنی ہی بڑھتی ہے تو اس کے وجہ سے مطلب جو بھی جو تھے اس کو مسیج یہ ہے کہ مطلب جو بھی ان کو اچھا لگتا ہے جو پروفیشن ان کا اس میں محنت کریں اپنے ہنڈر پرشن دیں فاقی تو پیرنٹوں کا کتنا سپورٹ رہا ہے جی گھر والوں کا تو مطلب پورا سپورٹ آیا اور خاص کر بھائی ان کا مطلب پورا سپورٹ آیا مطلب اس میں مطلب جو بھی مطلب چاہیے تھا ایزی لیے مجھے اولی وی رہا بلکل پرینکہ آپ نے خود یہاں پہ اس وقت سنا ہے کہ جو شاہد کے تاثرات ہے بڑے خوش لگ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنے ہے کہ اس کامیابی کے پیچے ہر وقت کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ میرے پیرنٹس ہے جن نے ہر وقت مجھے سپورٹ کیا ووٹ دیا جہاں پہ بھی مجھے لگا کہ ان کی ضرورت ہے تو مجھے وہ پیش پیش رہے بلکل ایک آخری سوال کیجئے گا مزفر کی کیا ان کا سپنا ہے کس سے ملنا یہ چاہتے ہیں کون ان کا انسپیریشن ہے اس کے لیے جس کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی شاہد ہر ایک کے ذہن میں کوئی خواب ہوتا ہے کوئی کوئی سپنا ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خواب ہے جسے آپ ملنا چاہتے ہیں جو آپ رول مرل بننا چاہتے ہیں اپنے اس سپورٹ کے فیلد میں جی مطلب کرکٹ کے لیٹر میں فاس بول لینا چاہتے ہیں دیکھیں اگر دیکھیں تو انگیا میں تو بہت سارے پولیار سیسے جیسے بھوم رہا ہے شمی ہے تو بہت سارے پولیار سیسے جن کا منام آر ایڈی مطلب اچھا ہے وہ اچھا کھیلتے ہیں تو ایسا موڈل ان کو لیتے ہیں مطلب ان سے سیکھنے کو ملتا ہے ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے موٹیوشن ان کا مطلب بیکگراؤن دیکھتے تھے وہ کیسے فیملی سے آئے تھے ان کا مطلب کیسا مطلب کیسی کام کے لیٹر کیسا سٹرگل رہا تھا تو اس کو دیکھیں مطلب موٹیوشن ملتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی ایسی کر سکتے ہیں تو اگر کبھی کو بار آپ کو اینڈیا کی ایک کے میں جگہ ملیے تو اس وقت آپ کی خوشی کتنے ہوگی اس وقت تو بہت خوشی ہوگی مطلب جو ڈریم ہے مطلب اس وقت مطلب کمپلیٹ ہو جا جاتا ہے دریم یہی رہتا ہے کہ اگر انڈیا کی جرسی پہنے مطلب دریم رہتا ہے تو مطلب اس ٹائم تو بہت خوشی رہے گا تینکیو میں اس نے جاتے جاتے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو میری خوشی ہوگی وہ دگنی ہوگی جا اگر مجھے جو بھارت کی ایٹری میں اس میں ہم میں جگہ پاؤں ہوں اور جو ان کی جو یونیفارم ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو جرسی وہ کب میں پہنوں پہنوں اور اس کا یہ بھی ایک سپنا ہے کہ جو محنت ابھی تک میں نے کیا ہے شاہد رنگ لارہی ہے لیکن اور بھی کچھ امتحانت ہے جن کو مجھے ابھی تک پار کرنا باقی ہے جی مہم چلیے بہت بہت شکریہ مظفر جوائن کرنے کے لیے ایک ایسے نو جوان سے مظفر آپ کی ملاقات کروا رہے تھے جو روال چالنجز بنگلورو میں سیلیکشن ہوئی ہے اور انگا سپنا پورا ہوا ہے پھرار اس لائے میں اتنا ہی دیکھتا رہے